بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ہم پڑھیں گے سبق نمبر سات شہری دفاع پڑھائی کریں گے ہم صفحہ نمبر تینتالی سے یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرہ دینے گروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکی ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے محکمہ شعبہ یا ادارہ پہرہ دینے نگرانی کرنے بلیک آؤٹ کرنا مکمل اندیرہ کر دینا جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس زماداری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں حوصلہ ہمت احساس زماداری کسی کام کو پورا کرنے کا احساس کمر بستہ تیار ہامد نے کہا ابباجان کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں یہاں پہ ہامد نے ابباجان سے سوال کیا ہے یہ سوالیاں نشان لگایا گیا ہے کیوں نہیں تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتزہ سے بات کرو بہتر ہوگا اچھا ہوگا اس سلسلے میں اس بارے میں ابباجان میں کل سکول جا کر اپنے اساتزہ سے بات کروں گا کہ وہ اتدائی تبیع امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشکے کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخنیوں کی مدد کروں گا آئندہ آنے والے وقت میں حادثات یہ حادثے کی جمع ہے حامد نے پورجوش انداز میں کہا پورجوش انداز جذبے برے انداز میں یا جذبے برے طریقے سے کہا برپور جذبے سے اببا جان نے حامد کو تھبکی دی اور کہا شاباش حامد شاباش تھبکی دی شاباش دی اور شاباش حامد شاباش یعنی دو بار یہاں پہ حرفیں نداز گیا گیا ہے مخاطب کیا گیا ہے آج ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے آپ میں پوری کہانی بہت اچھی گرہ سے پڑھ لی ہے اس کے مشکل الفاظ یاد کرنے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر پینت آلیس سے سوال نمبر پانچ ہے سوری الفاظ معنی دیکھئے بلیک اوٹ کرنا مکمل اندھیرہ کر دینا احساس ذمہ داری کسی کام کو پورا کرنے کا احساس کمر بستہ تھپکی دی شاہ باش دی آئند آنے والا وقت اب ہم صفحہ نمبر پینت آلیس سے سوال نمبر پانچ پڑھیں گے درد سیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا محفوم واضح ہو جائیں محفوم مطلب کہ ہمیں اس کے مطلب کی سمجھ آ جائے الفاظ دیکھئے لپک کر اس کا مطلب ہے دوڑ کر تو ٹھیک ہے ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے الفاظ کو لیکن ہمیں پہلے اس کے مطلب کا پتہ ہونا چاہئے اس کے محفوم کا پتہ ہونا چاہئے دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ لبک کر گاڑی میں سوار ہوا امرجنسی اچانک کوئی واقع رونما ہو جانا یا اتفاقی حادثہ امرجنسی میں لوگ شعبہ حادثات میں جاتے ہیں خام خواہ بلا وجہ یعنی کہ وہ دونوں خام خواہ ہی الج پڑے غام زن چل نا اے اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاری ہے ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں پر غام زن فرما آمین خوش حال خوش حال اچھی حال میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ خوش حال رکھنا یہاں پہ بھی ہم پڑیں گے آمین احتمام بندبست کرنا اس نے چائے پر بہت احتمام کیا رکاوٹ روک دینا کوئی چیز وجہ بننا راستے میں نا خاند کی ہمارے ملک کی ترقی کی ہر راہ میں بڑی رکاوٹ ہے رونما ظاہر ہونا نظر آنا آج کل ملک بر میں دہشت گردی کی واقعات سوال ملک ہوا تھا کوم مولاقات مونس بڑی صلی اللہ